اوائی سی کا اجلاس دو دفعہ پاکستان میں ہوا ہے چار ماہ کے اندر اندر اور اس کی قیادت بھی پاکستان کے پاس ہے وزارت خارجہ لیول کی عمران خان نے اوائی سی میں پاکستان کو دوبارہ سے مقام دلانے کے لیے بہت محنت کی اور پاکستان کو وہ مقام ملا بھی لیکن اس کے بعد جو ہوا سب نے دیکھا اب پاکستان بھی بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ مجودہ امپورٹڈ حکومت کی حرکتیں ہی ایسی ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے بنگلہ دیش نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف کچھ نہیں بولے گا بنگلہ دیش کے وزیر تلات و نشریہ ڈاکٹر حسن محمود نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا تنازیہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ڈھاکہ میں حکومت کو اس پر رد عمل کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ہفتے کی شام ڈھاکہ میں آنے والے ہندوستانی صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ غیر رسمی بات چیت میں کہا سب سے پہلے یہ ایک بیرونی مسئلہ ہے بنگلہ دیش کے لیے یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے بنگلہ دیش کا نہیں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب اس پر سکھ قوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ سترہ جون کو دنیا میں بھارتی سفارت خانے کا محاصرہ کیا جائے گا جو انہوں نے غستاخی کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ملیشیا کے ہیکرز پاکستانی ہیکرز کو دیکھ کر میدان میں آگئے ہیں اور انہوں نے سب کو آفر کی ہے کہ پوری دنیا سے ہیکرز اس میں حصہ لیں اور بھارت پر سائبر حملے کیے جائیں لیکن بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں تو اب پاکستان کو بھی ایسا ہی بنایا جا رہا ہے کہ بھارت کے معاملے میں جیسے بنگلہ دیش مو بند کر کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان بھی بیٹھا رہے اس پر عمران ریاض خان نے کہا کہ OIC کی قیادت پاکستان کے پاس ہے مگر بھارت میں صورتحال کے حوالے سے بلکل خاموشی ہے اسی لیے تو امپورٹڈ حکومت بنائی گئی ہے حبیب اکرم نے کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر کوئی وویلہ انگیز نغمہ نہیں جاری کیا گیا یا کوئی ٹویٹر پر مو توڑ جواب کچھ بھی نہیں آ رہا خیر ہو گلوں کاروں کی اور فکریں ڈھانے والوں کی اس پر عمران ریاض خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹیلنٹ ہی تھنڈا ہو گیا ہے اب جس طرح پاکستان کی حکومت چپ ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان بہت جلد بنگلہ دیش کی جگہ سنبھالنے والا ہے اور بھارت کے خلاف کچھ نہیں بولے گا کہ کہیں امریکہ نراز نہ ہو جائے اسی لیے تو اس امپورٹڈ سرکار کو پاکستان پر بٹھایا گیا ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ بنا کر رکھے جیسے اسرائیل کے معاملے میں بھی امریکہ مسلم دنیا پر پریشر ڈال رہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کو بڑھاؤ